اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل فوڈ اینڈ فیشن بائی رابی اور آج میں بنانے جاری ہوں آلو بخارے کی چٹنی جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور آپ نے ضرور شادیوں پر اسے کھایا ہوگا تو بہت ہی زبردست چٹنی جو ہے وہ میں آج آپ کو بتانے جاری ہی ہوں بلکل اس کے اندر کوئی آرٹیفیشل کلر نہیں ہوگا بلکل نیچر پروسس کے طرح ہم اس چٹنی کو بنائیں گے تو سب سے پہلے انگریڈنس کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے آلو بخارہ جو کہ میں نے ایک پاؤ یعنی دو سب پچاس گرام لیا تھا اسے میں نے ایک گلاس پانی میں ایک گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے چھینی لی ہے ایک کپ اور نمک لیا ہے ون ٹی سپون اور چلی فلیکس جو ہیں درہ میرچ یہ بھی میں نے لی ہے ون ٹی سپون اور بادام جو ہیں وہ چھلے ہوئے دس پیس ہیں اور جو چارے مگز ہیں وہ ایک سے دو ٹی سپون آپ لے سکتے ہیں اپنے ذائقے کے اکورڈنگ پکانے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے آلو بخارے کو جو کہ بھگویا ہوا تھا اسے فرائی پین میں میں نے ایڈ کیا اور اس سے میں درمیانی آنچ پہ اس کو پکانا سٹارٹ کرتی ہوں یہاں پہ مجھے پانی جو ہے وہ کم لگ رہا تھا تو میں نے مزید ایک گلاس پانی جو ہے وہ آلو بخارے کے اندر ایڈ کر دیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح پانی جو ہے وہ پک سکیں اور ہماری آلو بخارے کی جو چٹنی ہے وہ اچھے سے بھن جائے اب جیسے ہی آلو بخارے کا جو پانی ہے وہ پکنا سٹارٹ ہو جائے اور یہاں پہ یہاں میں میں سپائسیز ایڈ کروں گی جو کہ نمک اور درہ میٹھ ہے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو میں ہلاؤں گی مکس کروں گی اچھے سے اور اس کے بعد ہی میں ایڈ کر دوں گی ایک کپ چینی تاکہ اس کا جو ہے وہ میٹھا سا ذائقہ ہمیں چٹنی میں محسوس ہو اور اسے اچھی طرح ہم ہلائیں گے اور پکائیں گے بہت ہی مزے کی چٹنی بھنتی ہے آپ کو آرٹیفیشل کلر بھی ڈالنے کی ضرورت بلکل نہیں ہوگی تو اس کو مزید ہلاتی ہیں اور مکس کرتے ہیں اور اپنی چٹنی جو ہے وہ ہم تیار کرتے ہیں تقریباً پانچ سے دس منٹ آپ نے درمیانی آنچ پہ اس کو پکانا ہے تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ آئیسہ آئستہ جو ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے اور آلو بخارا جو ہے وہ ایک چٹنی کی فارم میں ایک ٹھک سا مکسچر جو ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے تو مزید ہم نے اس کو جب دس منٹ تک درمیانی آنچ پہ پکایا تو آپ یہاں پہ اس کی شیپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل چٹنی کی شیپ میں آنا شروع ہو چکا ہی ہے اور یہاں پہ میں ڈرائی فروٹ جانگنی کے بادام جو ہے چھیلے ہوئے وہ ایڈ کروں گی جو کہ میں نے دس پیسیز لیے تھے اس کے بعد میں چارے مکس ایک سے دو چمچ جو ہے وہ میں نے ایڈ کی آپ نے مرزی کے اکھارنگ ایک چمچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو جی جناب یہ مزیدار بینہ کسی آرٹیفیشل کلر کے بینہ کسی اور چیز کو ایڈ کیے بلکل سیمپل اور سادہ سی آلو بخارے کی چٹنی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیں اسے سرف کرتے ہیں سرف کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کی پسند ہے کچھ لوگوں کو بہت ہی ٹھیک پسند ہوتی ہے کچھ کو تھوڑی سی ٹھین پسند ہوتی ہے تو آپ اپنی مرزے کے اکارڈنگ اس کا جو مکسچر ہے وہ رکھ سکتے ہیں تو مجھے تھوڑی سی ٹھیک پسند ہے تو میں نے اس کے اکارڈنگ یہ تیار کی ہے تو اسے سرف کرتے ہیں بہت ہی مزیدار اور زبردست آلو بخارے کی چٹنی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے جی جناب ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت ہی زبردست چٹنی جو ہے وہ میں سرف کرنے جا رہی ہوں اور یہ ذائقے میں بھی اور کلر میں بھی بہت زبردست نظر آ رہی ہے ایک مرتبہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی ضرور ٹرائے کروائے گا اور یہ پاکستان میں تو شادیوں پہ لازمی چٹنی بنائے جاتی ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند ہے آپ اپنے گھر پہ بھی بنا کے ٹرائے کر سکتے ہیں اسے آپ ایک منتھ تک فریج میں جو ہے وہ سٹوڑ کر کے رکھ سکتے ہیں ایک منتھ میں ایک منتھ تک سٹوڑ کرنے کے لیے آپ اس میں ایک سے دو چمر جو ہے وہ سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس صورت میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ ایک ویک تک بھی اس کو رکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت نیکس ویڈیو تک لیکن میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریسے کیجئے گا خدا حافظ